نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت سمچار میں ہوں رحمان پانڈی پی ایم موڈی کے نردیش کا بی جے پی کے منطری نیتا اور ودائک اور سانسد اکشر شہ پالن کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل پی ایم نے نردیش دیا تھا کہ دلیتوں کے وقاس اور ان کے اپلیفٹمنٹ کے لیے نیتا ان کے گھر جائیں ان کے مولے میں جا کر ان سے ملیں دلیتوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کی دکتیں ان کی پریشانیاں سنیں اور ان کا سمادھان کریں لیکن پی ایم کی اس اپیل کا ان کے ہی نیتا ایسا مخول اڑا رہے ہیں کہ اب تو بی جے پی کے اندر سے ہی ویروت کے سور اٹھنے لگے ہیں تازہ ماملہ ہے کیبنٹ منطری سوریش رانہ کے آگرہ میں دلیت کے گھر بھوجن کرنے کا جس کے بعد اوہ بھارتی نے بی جے پی کو نصیحت دی ہے کہ دلیتوں کے گھر جانے سے نہیں بلکہ دلیتوں کو اپنے گھر بلا کر انہیں کھانا کھلانے سے ہم پویت رہوں گے اس بیان کے کیا مائنے ہیں اسے جانے کی کوشش کریں گے دیبیٹ میں دوپہر وار میں یہی جانے کی کوشش کریں گے کہ آکر اس بیان کے مائنے کیا ہیں اور کیا دلیت کے گھر کھانا کھانے سے پویترتہ ہوتی ہے اور پویترتہ اگر ہوتی ہے تو کون پویتر ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ پویتر ہوتا ہے یا جس کے گھر کھانا کھائے جاتا ہے وہ پویتر ہوتا ہے اس پر ڈیبیٹ کریں گے تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا دو پہر بہت تو اس سے پہلے کی ڈیبیٹ کی شروعات کریں مہمانوں سے پریشہ کرا دیں آپ کو پورا معاملہ دکھاتے ہیں دراصل لالیگر میں دلیت کے گھر پرواز کر رہے یوپی سرکار کے قدعور منتری سریش رانہ کے سواگت کے تیاریاں دیکھیں گے تو آپ چوک جائیں گے منتری جی دلیت کے گھر کھانے کی تیاری میں ہے لیکن کھانے کا مینو تو دیکھئے پالک پنیر, ڈال مکھنی, چھولا, پلاؤ رائتہ, تندوری, روٹی اور رس بری اسگلے اور پینے کے لیے منرل وارٹر اور اس کے بعد ایک بھی بات پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ رات میں گیارہ بجے میرا دروزہ کھٹ کھٹ آئے گیا اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ ویدائک جی, سانسط جی اور منتری جی میرے گھر میں بھوجن کے لیے آئے ہیں کھانا کہاں بنا تھا, کھانا پیچھے بنا تھا بعد میں منتری جی کی صفائی بھی آئی ہے کہ گھر کے لوگوں نے بھی کھانا بنانے میں مدد کی تھی اور پیچھے بھی کھانا بنا تھا لیکن اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور سوال اس بات پہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ امہ بھارتی نے جو بیان دیا تو پہلے یہ سٹوری آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈیبیر شروع کریں تلیت کے گھر پرواز کا پاکھن تلیت کا گھر بنا فائیو سٹار ہوتل یہ تلیتوں کا کیسا سمان تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ کسی فائیو سٹار ہوتل کی ہیں تو نہیں جناب آپ غلط فہمی میں ہیں دراصل یہ تصویریں علیگڑھ میں تلیت کے یہاں پرواز کر رہے یوپی سرکار کے قدعور منطری سوریش رانہ کے سواگت کی ہیں جی ہاں منطری جیت دلیت کے گھر کھانا کھانے کی تیاری میں ہیں کھانے کا منیو دیکھئے پالک پنیر ڈال مکھنی چھولا پلاو بہترین رائتا تندوری روٹی اور رس بھرے رس گھلے اور پینے کے لیے منرل وارٹر یہی نہیں کھانے کے بعد منطری جی کے لیے کافی کی بھی ویوستہ کی گئی ہے اور یہ سب ویوستہ اس گلیت نے کروائی ہے جسے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر یوپی سرکار کے بڑے منطری سوریش رانہ کھانا کھانے آنے والے ہیں جو ہے رات کو میرا گیٹ کھٹ کھٹ آیا مجھے نہیں پتا تھا کون آیا میں تو سوے ہوا تھا رات کو گیارے بجے تھے جیسے ہی میں نے دیکھا تو پیدائک ہیں اور سانسد بھی ہیں اور منطری جی بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگیں پورا پرشاہ سمتھا سوریش رانہ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کھانا کھانا ہے اب مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آچانک آئے اور گھر میں گھس گئے سارے لوگ اور پھر کیا ہوا کہ کھانا گھر میں ہی کھایا ہے پلاٹ بہار تھے اور کھانا بہار بنا تھا پیچھے ہلوائی نے بنایا تھا جو ہے پھر کھانا کھا کے وہ چلے گئی یہاں سے یہ بات آئیے بلکل کچھ نہیں ہے یہ درامہ کرنے ہیں یہ لوگوں جو ہے نہیں نہیں رکے سب بلکل دلتوں کے گھر تو ایسی سے جہاں پڑی بنی ہوا جا کے کھانا کھانے یہ مزاگ اور دکھاوا نہیں تو کیا ہے کیا ایک ڈلیت بینا کسی تیاری کے کھانے کی اتنی ویوستہ کر سکتا ہے میزبان ڈلیت کو یہ بھی نہیں پتا کہ منتری جی اس کے گھر کھانا کھانے آنے والے ہیں اور ویوستہ فائیو سٹار جیسی ہو گئی منتری جی اور بیجے پی سانسد ستیش گوتم نے انتھ میں سپنج والے گتے اور کولر کی ہوا کے بیچ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ڈلیت کے یہاں وینجن کا لطف اٹھایا منرال وارٹر پیا کافی کا آنند لیا اور چلتے بنے ڈلیت اور لوگوں کی سمجھ چائیں وہی کی وہی ہیں سوبے کے مکھیا بھلے ہی اپنے منتریوں کو گاؤں گاؤں جا کر چوپال لگانے اور راتری وشراہ کرنے اور لوگوں کی سمجھ چائیں سننے کا نردیش دے رہے ہوں لیکن ان کے منتری ہی ان کی منشاہ پر پلیتہ لگا رہے ہیں تلحال علیگر میں سوریش رانہ کے پرواس اور دلیت کے گھر بھوجن کرنے کے طریقے سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ منتری اور سانسج لاکھ کوششوں کے بعد بھی دی دی آئی پی کلچر نہیں چھوڑ پا رہے سوال یہی ہے کہ یہ دلیتوں کا سممان ہے یا پھر ان کا افمان مکیش گپتہ علیگر بھارت سمچار اب آپ کو سناتے ہیں اوما بھارتی کا بیان اوما بھارتی کی یہ بیسکلی نصیحت ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھگوان رام نہیں ہیں جو دلیت کے گھر جائیں گے بھوجن کریں گے تو وہ پویتر ہو جائیں گے انہوں نے آگے یہ کہا اپنے بیان میں کہ اگر میں اپنی رسوئی میں دلیتوں کو بلاؤں اپنے ہاتھ سے کھانا پروس ہوں تو میرا گھر دھرنے ہو جائے گا آئیے آپ کو بیان سنواتے ہیں مینکہ بھوجن کریں گے تو میرا گھر دھرنے ہو جائے گا میرے بھلکن دھرنے ہو جائیں گے میرا پولیا گھر دھرنے ہو جائے گا آئیے دلیت میں وہاں میں آپ کو بھوجن کر رہا ہوں گی میرے بھتیجے کی تکتنی بھارتی آپ کی بھوجت ہے میرے بھوجت کر جوں گی اور میرا بھتیجہ آپ کی جوچھی تھالی اٹھائے گا تو چلی شروعات کرتے ہیں ڈیبیٹ کی سب سے پہلے مہمانوں سے پریشہ کرا دیں کمار اشوک وی جے پی کا ورش پروکتہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فیضان کی دوئی سب پروکتہ آپ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور کالی چرن سنیہی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پروفیسر ہیں لکنوئی یونیورسٹی میں اور ساتھ ہی ساتھ دلیت چند تک بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے کالی چرن جی آپ کا روح کریں گے دلیت کے نام کے ساتھ سیاست اب دلیت کے بھوجن کے ساتھ سیاست یہ پورا کا پورا مسئلہ دلیت سماج کس طریقے سے دیکھتا ہے دیکھیں مہتپون بات تو یہ ہے کہ دلیت بوٹ بینک آج کتنا مہتپون بن چکا ہے یہی قرآن ہے کہ سبھی پارٹیاں سبھی دل اس کو رجحانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن جو طریقہ بھاچپا نے اپنایا ہے اس کا اپہاس ان کی پارٹی کے اندر بھی اڑھ رہا ہے نہیں دلیتوں کو تو سب نے اگر ایسا کیا جا ہے تو سب نے تو ان کا استعمال کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے خاص کر بھوجن کا اس کے لیے ماننیاں امہ بھارتی جی نے اپنی بات اسپسٹ کر دی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ سچ مچ میں یادی بھارتی سمیدھان کی منصہ کو پورا کرنا ہے اور بابا صاحب ڈکٹر امبیٹکر صاحب کے سپنوں کو پورا کرنا ہے تو انتر جاتی بیوائے کیوں نہیں کر لیتے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو منتری جی یا جو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں دلت بیٹیوں کو بھرو بنا کر کے لیے ہیں یہ تو دلت اپنا پرسنل معاملہ ہے نہیں پرسنل کیسے ہے سمرشتہ کیسے بنے گی بھائی جب تک ہم روٹی بیٹی کا سمرشتہ اس طرح کا بیان دیں ہمارے سنکرہ چار دیں منتری دیں بھاجپا کے تمام جو روٹی ہی نہیں ہم بیٹی بھی لیں گے تب اس جا کر کے معاملہ بنے گا اس طرح سے اپہا سڑانے سے ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ سچ مچ میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیچ لوگ ہیں ان کے اہام کھا کر کے ہم انہیں اپکرت کر رہے ہیں جیسا کہ امہا جی نے کہا ہے امہا جی کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سمرتھن کرتی ہیں چیز کا لیکن انہوں نے اپنی منشا جتائی ہے کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ اپنے کچن میں بلائیں گی اپنے رسوئی میں خود کھانا پکائیں گی پروسیں گی تب وہ دھنے ہوں گی اصل میں نہیں نہ تو دھن اس سے ہونے والے ہیں نہ اس سے ہونے والے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے من کو کس طرح سے ہم اپنے من کو کیسے ٹھیک کریں ماملہ ہے اس لیے اس لیے کہ سی ایم گئے تھے سی ایم گئے تھے تو بقاعدہ وہ انہوں نے رات پرواز کیا وہیں سے عدیقاریوں کو سسپنٹ کیا اس کے ان کے خلاف ایکشن لیا گاہوں والوں کی سپنی چوپا لگا ہی پروپر طریقے سے لیکن چیتن چوہان جی گئے وہ بھی دو گھنٹے میں چلے آئے جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو آپ نے کہا منشا چی منشا بھی اچھی نہیں ہے اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھوجن کرنا چاہتے تو اس کے لیے اتنا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایک دکھاوا ہے ووٹ بینک اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ جب سے سماجوادی پارٹی اور بھوجن سماج پارٹی ایک ساتھ آئے ہیں یہ لوگ بڑا گھبرا گئے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر ورک کا ووٹ اپنی طرف کر لیں تو ایک جملے بازی ہوئی ہے جو ایک طریقہ ہے بھاجپا کا بہت پرانا وہی اختیار کریں جہاں تک سی ایم صاحب نے بات کی راہل گانڈی بھی گئے تھے سر راہل گانڈی سے مجھے کیا لینا دینا میں آپ سے ایک بات سر میں کمپلیٹ کرلوں سر دیکھیں چوبیس اپریل اور چوبیس اپریل کو سی ایم صاحب ہمارے دورے پہ تھے الگ الگ جگہ پہ دلت بھائیوں کے گھر پہ کھانا کھا کیا ہے لیکن یہ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ دلت لوگ ایک تو بھاجپا کے بڑے قریبی تھے ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے اور بہتی مطلب سٹیچر ان کا اونچا تھا پیسے والے لوگ تھے جن کے عالی شان بڑھنے ہوئے گھر ہیں وہاں پہ بھی کٹلری ان کے خود کا کہنا ہے پوری نئی کٹلری خریدی گئی نیا نیا پورا سمان سجایا گیا کہ یوگی جی وہاں پہ آ کے کھا لیں اور جیسے بھائی ابھی جو رانہ صاحب کل گئے تھے اسی طریقے سے وہاں بھی تھا کہ بڑے بھائی بڑے سے ڈبل بیٹ پہ بیٹھا کے کھانا وانا کھلایا گیا اور بسلری کا پانی آیا تو اس طریقے سے کھانا کھانے کا کیا فائدہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں جب بھی ہم بھی کسی گھر جاتے ہیں اپنے گھر سے کھانا تھوڑی لے کے جاتے ہیں ان کے گھر میں جو پکتا ہے وہ کھاتے ہیں تب کہتے ہیں نا ہم ان کے گھر کھانا کھا کیا ہے آپ کے ہمیں آیا ہوں یہ پانی آپ نے رکھا ہے یہ میں پیوں گا کہوں گا کہ بھائی بھارت سمچار گیا تھا ان کے ہم کا ایک گلاس پانی پی کے آئے ہوں اپنی بوتا لے کے آئے تو تھوڑی کہوں گا ان کے ہم کا پانی پیا تھا تو یہ چل رہا ہے معاملہ سر اس طرح سے ایک دوغلا پنا چل رہا ہے کمار اشوک جی دو تین چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ پہلے بولیے اس سے پہلے میں دو تین چیزوں کا ذکر کروں گا کشو پرساد موریا گئے تھے انہوں نے دلیت کے گھر گئے اور ان کے پروگرام میں پولار یا ایسی لگوانے والے جو ادھیکاری تھے ترن ترن تو اس کے خلاف ایکشن ہوا اسی طرح سے سی ایم کا جو راتری پرواز تھا اس میں بھی جو ویزول سائے تو اس میں دیکھا ہم نے زمین پر بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھا ہے دو ایشو ایک سوریش رانہ جی کا یہ اچھا اچھا قدم ہے لیکن ایسی اگر ہوگا تو پھر اس کا میسیج غلط جائے گا دیکھے رمن جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور سب سے پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی اپنے پریانوج کا جواب دوں کیونکہ ہے کیا کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز ووٹ بینک سے جوڑتا ہے آج اگر ہم لوگوں نے جو ڈیبیٹ رکھی ہے جو میں ہم امہ بھارتی جی کا کر رہے ہیں تو امہ بھارتی جی نے بھی جو درشن دیا ہے جو اپنی بات کہی ہے ان کی بات بھی اپنی جگہ بھی ایک سادھ ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی ایک روپ ہے سماج کو سادھنے کا اور دوسرا روپ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں یہ بھی ایک سادھ ہے وہ بھی ایک روپ ہے دونوں ہی روپوں کے اپنے بھنے 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 طریقے ہیں اور دونوں کا مکھ دھے جو ہے وہ سماج کی مکھ دھارہ سے اپنے چھوٹے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں بھائیوں کو مکدھارہ میں جوڑنا اور شامل کرنا ہے سماج میں سمرستہ پیدا کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے اور جہاں تک ابھی آپ گرام سوراج یوجنا کے تحت کہہ رہے تھے میں بھی رات میں آج جو ہے رات پرواز کر کے آیا ہوں آج ہی صبح یہاں پر بارہ بجے پہنچا ہوں اور سب کا الگ روپ ہے یہ کارکرم پندرہ تاریخ سے شروع کیا گیا تھا چونکہ ڈیبیٹ مہ جی پر ہے تو میں مہ جی پر آؤں گا لیکن پہلے ثابت کر دوں کہ آگے اس پر چرچہ نہیں پندرہ تاریخ کو ایک کارکرم پرارام دویا تھا اور پانچ مائی کو اس کا سماپن ہونا ہے تو پندرہ اپریل سے پانچ مائی تک بھن بھن ستھانوں میں کہا کہا جانا ہے لوگ اپنا تین کر رہے ہیں کوئی کسی سمیہ لے رہا ہے جہاں آف شکتا ہے تو کوئی گیا وہاں پر وہ اگر پندرہ میریٹ رکے آدھے گھڑے رکے گھڑے رکے وہ کہیں اور بھی جائیں گے تو ایک ایک وقتی کا وہ تو بعد میں آئے گا اس کا پیسے سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سماج کی جو یوجنائیں ہم نے انتیو دے پندرہ دین دیال جی کا جو ایکات ماناوواد ہے اگر آپ دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھاپنا کا مول یہی ہے کہ ایکات ماناوواد درشن پندرہ دین دیال تو مانی مکمتری جی نے جو گرام سوراج یوجنہ چلائی ہے اس کے پیچھے صرف ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں تک وہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے ایک بات یہاں اور آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ سماج کتنا ورکھنڈت ہوا ہم اپنے سماج کی اپنے گھر کی بہو بیٹی اور جیوروں سے لدی ہوئی اپنے گھر کی عجت کو چار کہاروں کے اوپر سونپ دیتے تھے اور ڈولی میں بیٹھا دیتے تھے اور بیدہ کر دیتے تھے پوری جیوروں سے لدی ہوئی سونے سے لدی ہوئی ہمارے گھر کی عجت ان ڈولیوں میں بیٹھ جاتی تھی اور چار کہار سرکچت اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے تھے بیچ میں پانچوں کوئی برد نہیں ہوتا تھا یہی ہماری پرمپرہ رہی ہے وقت کچھ بار شو میں اتنی بری طرح سے ہمارا سماج کی بکنٹیت ہوا ہے جاتی 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 انگریجوں نے تو صرف دو جگہ آپ انگریجوں تک چلے گئے سر آپ نے شروع کیا ووٹ سے تو میں آپ کا درشن میں آپ کو بتاتا ہوں سر میں آپ نے اتنی جاتیوں میں باتا کہ پوری طرح آپ سے میں کچھ سوال پوچھو آج ہمارا دل بھائی میں آپ سے کچھ سوال پوچھو ہمارا درشن تو یہ رہا ہے بھگوان آپ ایک بات بتائیے سر آپ کے ہاں آپ کے بھاجپا میں آپ کے بھاجپا میں سب سے زیادہ ڈلک ویرودی سٹیٹمنٹ دیئے جائے سر مدود مشرا آپ کی یوٹی رومنز ونگ سکیٹ پریزیڈنٹ ہوا کرتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کلتا جو لوگ ہمارے بھوٹے صاف کرتے ہیں ہماری پرمپرہ تلیے رہی ہے ہماری پرمپرہ تلیے رہی ہے ہماری پرمپرہ تلیے رہی ہے ہماری پرمپرہ ہماری پرمپرہ شائنہ سے دیکھنے کا قائدہ ہماری مہیلہ ہو کر کے ڈیجے پی کے بارے میں بولتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے وہ مہیلہ ہے کہ کوئی ایک بل نہیں کرے گا سبھی دو لوگوں کو ساتھ میاں کر کے سماج کی سمرسطہ کو بھی ست کرنا چاہیے اور جہاں تکا مائی عواتی جی کے لیے تو مائی عواتی جی میں سماج کو سب سے یہاں بولنا تک نہیں چاہتا ہوں انہوں نے اپنے جک پر مائی عواتی جی کے لیے تو مائی عواتی جی کیسے بول سکتی ہے کہ ڈالیتوں کے گھر بھوجن کریں گے تو وہ پویتر ہوں گے وہ اپنے گھر بھولائیں اور اپنے گھر بھولا کے ان کو بھوجن کر رہے ہیں تب گھر پویتر ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ پویتر کرنی کی راجنیت جو ہو رہی ہے اس تے کون پویتر ہو رہا ہے دلیت پویتر ہو رہا ہے جس کے گھر کھانا کھایا رہا ہے وہ پویتر ہو رہا ہے یا جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ پویتر ہو رہا ہے رامان جی یہاں پر استحاضری جی نے یہ سوال کھڑا کر کے دو سچائیاں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہیں وہ بتائیں ہیں کیونکہ وہ بہت پرانی نیتا ہے بھارتی کوئی نئی 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 اس طریقے سے بڑا انباؤ ان کے پاس ہے انہوں نے دو باتیں گئی کہ ایک تو یہ کہ بی جے پی دلیتوں کے گھر جو یہ کھانا کھانے کا ڈھونگ کر رہی تو اس میں سچائی بھی ہے جنتہ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈھونگ تھا پہلی بات دوسرا انہوں نے ایک سوال اور بھی کھڑا کیا کہ آپ جس طریقے سے بھگوان رام کا نام لیتے ہیں وہ بھی آپ ڈھونگی کرتے ہیں یعنی کہ اگر بھگوان رام کے پرتی لوگوں کی آدرس تھے جنتہ کو بھی ان پر بھروسہ نہیں ہے سب سے آشر کی بات کی بھاؤ جو تھا بھگوان رام کے پرتی لوگوں کا وہ بھاؤ نہ تو جنتہ کی جنتہ کا ہے ان کے پرتی اور یہ ڈھونگ کر رہے ہیں یہ سچائی بھارتی جی نے دونوں باتیں کلیر کر دیں اور یہ سچائی ہے کہ بی جے پی آج صرف اوٹ لینا ہے ڈلیت کا اس لئے ڈھونگ کر رہی میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب جو ڈسی ایسٹی ایک تھا 1989 اٹروسٹی بل جب وہ سپریم کورٹ میں اس کو لے کر اگر صحیح پچھ کیوں نہیں رکھا اگر صحیح پچھ رکھا ہوتا تو آج ڈلیتوں کو لے کر جو کانون تھا جو ان کو ادھیکار دیتا تھا سرچہ دیتا تھا آج ان کی حالت نہیں ہوتی دو تاری کو دیکھیں کس طریقہ سے پروٹس جب ہوتا ہے لیکن سرکار نے اس پر اپنا پکش رکھا تھا نہیں رمن جی اگر مجبوتی سے پچھ رکھا ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جس طرح شتھل کیا گیا کمجور کیا گیا کانون کمجور نہیں ہوتا پہلی بات اور دیکھیں آپ کس طریقے سے جو ڈلیتوں کا مومنٹ تھا تو کس طرح سے ہنسک بنایا بی جے پی کی نیتاؤں نے اس میں شامیل ہو کر راجہ چوہاں جو بھارتی جندہ پارٹی کا نیتا ہے مرائنہ کا مدیپردیش کا سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں گولی مارتے ہوئے شوٹ کرتے ہو لیکن اس کو رس نہیں کیا جا رہا ہم میں تو کہتا ہوں اگر ڈلیتوں کی سکچند تک ہے تو یہ لوگ گھر نہ جائیں صرف ان کے لئے ایسے کانون بنائیں جسے ان کو سرچھا ملے اور دوسرا جو موہن بھاگود نے کہا تھا کہ اب آرچھن ختم ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں آج تک کسی بی جے پی کے نیتا نے اس بیان کی نندہ نہیں کی اس بیان کی آپ نندہ کر دیجئے ڈلیت وہ ایسے ہی خوش ہو جائے گا ڈلیتوں کے گھر کھانا کھانے کا ڈھونگ مت کریے ان کے لئے آپ ڈلیتوں نے آپ کو سکھا دیجئے آپ سچی والے میں بیٹھ کے ان کے لئے کانون بنائیں ان کو طاقت دیجئے انشو جی کی سب سے ملی سمسیاں کیا ہے کہ بھائی انشو جی اپنا ہی نرینے بولتے ہیں اپنی بات کا پرشن کھڑا کرتے ہیں اور اپنا ہی اتر سویم دے دیتے ہیں آپ کانون بنانے کی بات کر رہے ہیں تو بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کر جی نے ایسا آپ کانون بنایا ہے جس میں آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل نائنٹین میں ایک میں دونوں لوگوں کے پاس سمان موہار کرنے کا بھی ہے اور سمان کی بھی ہے اور دونوں کی ورستہ میں یہ سمان جب بنا ہے اس میں بابا صاحب کا دیان ہو چکا تھا مجھے بولنے کیجئے آج 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 سوچتا کی استطیق بھی جو ہے اب آپ سب لوگ جھوٹ بولنا سوکر دیئے کیا کیا چینل پر بیٹھ کے سارے پروکتہ نیتا پدھان منتری صحیح mais آپ آپ بسائید نہیں کرے گے کون کیا بولے گا یہ نرنے آپ نہیں کریں گے جھوٹ تو نہ بولینیے چینل بہت ہمیں بولنے دیجئے toho چندہ سمجھے گی اور چندہ بڑی سوکر ہیں اس نے مجھوم کے بارے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ اوروسٹان رہے اور سندے پر رہے ایک بات بتائیں ایک بات بڑی امیتر ہے ایک بات بڑی امیتر ہے مہر کلہ کرنے میں بارکشات سے بات کریں جتا ہوں اس نے لیا رائٹے بھی ساتھی اور ملکہ سعدیключ کے لئے ساتھی راہو بات کرنے میں росنس southern quiderrale Mega جانگیوں نے یہ بس متقدر ہے موسیقی 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 موسیقی